بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں سے نبیوں سے پیغمبروں سے اور کبھی کبھی عام لوگوں سے بھی خوابوں میں اور رویہ کے ذریعے ہم کلام ہوتا رہا ان خوابوں اور رویوں کا مقصد اکثر یہ ہوتا کہ خدا اپنی قوم یا کسی مخصوص طبقے کے لیے یا کسی ایک شخص کے لیے چاہے وہ ایک عام آدمی ہی ہو اس کو کوئی رہنمائی فراہم کرنے کے لیے یا آنے والے حالات و واقعات کے حوالے سے کوئی خاص پیغام دینے کے لیے یا اپنے کسی خاص مقصد کی تکمیل کے لیے کسی شخص کو استعمال کرنے کے لیے پہلے اسے خواب یا رویہ میں کوئی رہنمائی فراہم کرنا ہوتا تو یہ چند مقاصد تھے خوابوں کے یا رویہوں کے یا ویجنز کے جن کی وساطت سے خدا اپنے بندوں سے ہم کلام ہوتا یا انہیں کوئی خاص پیغام پہنچاتا یا ان کی کسی معاملے میں رہنمائی فرماتا لیکن آج کے دور میں اکثر باسبان اور کئی دیگر حضرات یک دم اٹھ کر یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ مجھے خدا نے یہ کہا ہے کہ میں یہ کروں یا مجھے خدا نے آپ کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ یہ کریں یہ کوئی خاندانی معاملات بھی ہو سکتے ہیں اور آج کا تو سیاسی معاملات میں بڑے بڑے جو لیڈر ہیں وہ بھی ایسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں خدا نے خواب میں بشارت دی ہے کہ تو ایسا کر ویسا کر تو اب ایسی باتوں کا کوئی کیسے تجزیہ کر سکتا ہے چانچ سکتا ہے کہ کیا یہ بات جو یہ شخص کر رہا ہے وہ سچ ہے کیا حقیقت میں خدا نے اسے کوئی پیغام دیا ہے یا یہ جو قدم اٹھانے جا رہا ہے یہ خدا کی رضا سے ہے یا خدا نے اسے حقیقتا ایسا کرنے کو کہا ہے تو کوئی بھی چونکہ اسے چیلنج نہیں کر سکتا اور کوئی اس کا میار نہیں پرکھنے کا اس لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اب اس شخص کے اس دعوے کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے کیونکہ اس نے تو سیدھا یہی کہہ دیا ہے کہ مجھے خدا نے یہ کہا ہے میں نے خواب میں خدا سے یہ رہا نہیں پائی ہے خدا نے مجھے یہ ہدایت دی ہے عام انسان اب کیسے اس کا جواب دے یا کیسے اس کے ساتھ کوئی دلیل سے بات کرے کیونکہ اس نے تو سیدھا معاملہ ہی خدا پر ڈال دیا ہے کہ مجھے خدا نے کہا ہے اب آگے آدمی کیا اس کا جواب دے اب خدا کا کہا مان کے تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے کئی دفعہ ہمارے پاسبان حضرات بھی سٹیج میں پلپٹ میں چرچ میں کھڑے ہو کے ایسا دعویٰ کر دیتے ہیں کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ میں ایسا کروں یہ منسٹری شروع کروں اب کوئی کیسے اس بات کو چیلنج کرے جبکہ پادری صاحب نے یہ فرما دیا ہے کہ مجھے خدا نے کہا ہے ایسا کرنے کے لیے اسی سلسلے میں مجھے یاد آتا ہے کہ امریکہ کے بڑے بڑے پادری حضرات یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ تُو اپنے لیے جہاز کری تاکہ تُو دور دور جا کے میرے نام کی منادی کرے چلے اب کیسے جانے کوئی کہ یہ آدمی اپنے لیے پرسنل پرائیوٹ جیٹ کریدنا چاہتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ خدا نے مجھے کہا ہے ایسے دعوی عام طور پر جو بڑے بڑے چرچز میگا چرچز چلانے والے ہیں جیسے میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بھی کہا تھا وہ ایسے بڑے بڑے دعوی کرتے ہیں پاکستان ہندوستان میں جیسے جہاں گریب پادری ہے وہاں وہ تو بچارہ ایسا دعوی کرنے کے بارے سوچ بھی نہیں سکتا اس کے تو اتنی بچارے کی حیثیت نہیں ہوتی اور نہ ہی چھوٹے گریب پادریوں کو کوئی اتنی وقت سے اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے جبکہ دیکھنا چاہیے یہ جن کو میں چھوٹے پادری کہہ رہا ہوں یہ چھوٹے کہنے سے مقصد یہ نہیں کہ ان کی میں تحکیر کر رہا ہوں بلکہ مجھے ان سے بڑی ہمدردی ہے کہ انہیں ایسا سمجھا جاتا ہے حقیقت میں یہی وہ خدا کے بندے ہیں جو گاؤں دے ہاتھوں میں قسموں میں جا کے کوئی سائیکل پہ کوئی موٹ سائیکل پہ خدا کا کلام پھیلاتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی حقیقت میں بڑی عزت کرنی چاہیے گو کہ ان کے کوئی فالورز نہیں ہوتے نہ ان کی بڑی بڑی منسٹریز ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ تھوڑی تھوڑی چھوڑی چھوڑی کلیسیاں جہاں بھی ہوتی ہیں ان کو جا کے خدا کا کلام سناتے ہیں اور ان لوگوں کی روحانی ضروریات پورا کرتے ہیں ان کو مسیح کے کلام کی تعلیمات دیتے ہیں ہم آج دیکھتے ہیں کہ ان دعووں کو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ وہ حقیقت میں خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایسے دعویٰ کرنے والے لوگوں کے ان دعویٰ کی ضرور تحقیق ہونی چاہیے سوال جواب ہونے چاہیے ان کو کوئی فری پاس نہیں مل جانا چاہیے کہ کوئی بھی کھڑا ہو کے کہے کہ مجھے خواب میں خدا نے ایسا کہا ہے چونکہ یوئل نبی کی کتاب دوسرے باب میں خدا نے فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں میں تمہارے نوجوانوں کو رویا دکھاؤں گا خواب دکھاؤں گا اور وہ ڈریمز دیکھیں گے ویجنز دیکھیں گے تو خدا مجھ سے بھی ہم کلام ہو رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یوئل نبی کے صحیفے میں جو بات کہی گئی ہے وہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے اس کا ایک خاص سیاک و سباک ہے وہ پورا چپٹر پڑے بغیر صرف اٹھائیسویں آیت پہ ٹھہر نہیں جانا چاہیے عام طور پر یہی پرابلم ہوتا ہے کہ لوگ ایک آیت پکڑتے ہیں اور اس آیت کو لے کے دلیلیں اور جسیفیکیشنز دینا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں یہاں یہ لکھا ہوا ہے بائبل کی تشریح یا بائبل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم چپٹر پڑے پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ یہ بات کیوں کہی گئی ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کس کانٹیکسٹ میں کہی جا رہی ہے کب کہی جا رہی ہے کس سے کہی جا رہی ہے کیوں کہی جا رہی ہے لیکن بائبل کی غلط تشریح کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک آیت پکڑے اور کہیں کہ یہ دیکھیں یہ آیت کیا کہتی ہے آیتوں سے کبھی بائبل کی تشریح نہیں ہوتی سیاکو سباک میں پورے چپٹرز کو بلکہ کبھی کبھی تو پوری کتاب کو اور سچ تو یہ ہے کہ بائبل کو سمجھنے کے لیے پوری بائبل کو ہی تمام کانٹیکسٹ میں دیکھنا پڑتا ہے تو جو لوگ یہ یویل کی کتاب کا دوسرا باب اور اس کی اٹھائیس آیت کو لے کر یہ دعویٰ کر گزرتے ہیں دیکھیں خدا نے کہا ہے کہ وہ آخری زبانے میں رویہ دکھائے گا خواب دکھائے گا تو مجھے بھی خدا نے خواب دکھایا ہے رویہ دی ہے اب میں یہ کرنے جا رہا ہوں کیونکہ خدا نے مجھے ایسا کرنے کو کہا ہے اب کئی لوگ میں جنرلی بات کر رہا ہوں یہ کسی بھی مذہب کے ہو سکتے ہیں کسی بھی طبقے سے ہو سکتے ہیں ایسے ایسے غلط کام کرنے کا دعویٰ کر دیتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں اور منسٹری شروع کر دوں میں اپنے بچوں کو چھوڑ دوں خواہش کی تکمیل کے لیے اس طرح کے دعویٰ کر گزرتے ہیں حالانکہ اس میں ان کا اپنا کوئی ذاتی مفاد یا خواہش چھوڑی ہوتی ہے جس کے اوپر وہ خدا کی رویا خدا کی طرف سے خواب یا رہنمائی کا ایک لبادہ اڑ دیتے ہیں بہانہ بنا لیتے ہیں تاکہ ان کے اس قدم کو کوئی چیلنج نہ کر سکے سب سے بڑی بات اسی میں چھوڑی ہے اگر کوئی غلط قدم اٹھانے جا رہا ہے یا کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ یہ چھوڑ دے اور یہ کر تو ضروری ہے کہ اس پہ سوال کیا جائے اس پہ بات کی جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا تجھے ایسی ہدایت دے جس میں کسی اور کا نقصان ہے خاندان کا نقصان ہے بچوں کا نقصان ہے یا کسی اور فرد کے لیے وہ نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم ایسے دعویٰ کرنے والوں کو چیلنج کریں ان کو کاؤنٹر کریں کہ وہ ایسے دعویٰ جو کر رہی ہیں اصل میں اس کا مقصد کیا ہے اور مقاصد اکثر بڑے پرسنل اور عام طور پر اپنی ذاتی انا یا خواہش یا اپنے کوئی میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں مضموم الزائم کی تکمیل کے لیے وہ اس طرح کے دعویٰ کر گزرتے ہیں خدا کی طرف سے خواب اور رویائیں ملتی ہیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے خواب میں یا رویائیں میں ویجنز میں اشارہ دیا ہے کوئی خواب میں ایسی خوفناک بات دکھائی ہے جو میرے لیے ایک وارننگ ہے اشارہ ہے کہ مجھے اپنی کسی غلط عادت سے یا میں جو کسی غلط رہاں پہ چلا ہوا ہوں اس سے باز آؤں اس سے توبہ کروں تو ہم مان سکتے ہیں کہ یہ بات سچ ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں اس شخص کی بھلائی بہتری اور اس کو نیکی کی طرف لانے کے لیے خدا اسے خواب میں کوئی اشارہ دے رہا ہے کوئی پیغام دے رہا ہے کوئی وارننگ دے رہا ہے تو ہم مان سکتے ہیں کہ یہ سچ ہو سکتا ہے لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ خدا نے مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے جس میں ہو سکتا ہے اس کی اپنی کوئی ذاتی خواہش چھپی ہو ذاتی مفاد چھپا ہو لیکن اس ذاتی خواہش اور مفاد کو چھپانے کے لیے وہ دعویٰ یہ کر دے کہ مجھے تو خدا نے کہا ہے ایسا کرنے کے لیے خدا نہ تو ایسے پیغام دیتا ہے اور نہ ہی ایسی رہنمائی کرتا ہے خوابوں میں رویا میں یا کسی اور طرح سے تو ضروری ہے کہ ہم ایسا دعویٰ کرنے والوں کو چیلنج کریں کاؤنٹر کریں اور پوچھیں کہ بھئی یہ آپ جتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں ہم کیسے مانیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہم خدا کی طرف سے صرف اچھائی نیکی اور بھلائی نہ صرف ایک انسان کی خاندان کی طبقے کی اور پوری قوم کے لیے بھی ہو سکتی ہے لیکن کئی لوگ یہ دعویٰ کر کے کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ اپنی نوکری چھوڑ دے خاندان چھوڑ دے یہ منسٹری شروع کر دے یہ باتیں ضرور سوچنے والی ہیں اور ان کو قبول کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ان کو پرکھا جائے سمجھا جائے کہ آیا یہ بات جو کی جا رہی ہے حقیقتاً خدا کی طرف سے ہے تو خواب دیکھنے کا دعویٰ کرنے والوں رویا دیکھنے والوں کا دعویٰ کرنے والوں سے خوش آ رہیے خبردار رہیے ضروری نہیں کہ ہر دعویٰ خدا کی طرف سے خواب دیکھنے کا رویا پانے کا سچ ہو